اپنی لائف میں تین سے چار بزنس کی ہیں اس میں سب سے میں نے اس کو بہتر پایا ہزار گناہ بہتر پایا باقیوں سے میں لس پی میں پی آر ہوں پبلک ریپریزینٹیو آفیسر اور الحمدللہ میں لابڑ سوسائیٹی آف پاکستان لس پی کا جو دو ہزار انیس کا شو ہوا تھا وہ اس میں میں نوائز چیمپین ہوں گرین فیشر میرا چیمپین ہوا تھا الحمدللہ ارننگ کی بات کریں تو ایک پیر سے ہم نے لاکھ بھی کمائے ہیں الحمدللہ تو وہ آپ کے ورکنگ میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا ورکنگ کر رہے ہیں آپ کتنی انویسمنٹ کر رہے ہیں ایوری جو ہے وہ دس سے پندرہ سال ہے اور جب تک اس کی لائف ہے یہ بریڈ کرتا رہتا ہے یہ لابڑ کا جو بزنس ہے نا یہ جس بندے کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہے نا وہ اتنا ہی بریڈ کروائے جتنا وہ سیل کر لے ٹھیک ہے پھر ایشو یہ آتا ہے کہ ہولڈنگ پاور نہ ہو لے کی وجہ سے پھر برڈ سستہ سیل کرنا پڑتا ہے برڈ کی سائکی کو سمجھنا ہے برڈ چاہتا کیا ہے آپ برڈ روم کے اندر جا رہے ہیں برڈ آپ کو برڈ روم کے اندر پسند کر رہا ہے نئی پرائیویسی پسند کر رہا ہے مسلی برڈ پرائیویسی پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پرائیویسی دے ان کو اور دیکھیں کہ وہ کس وجہ سے بریڈ نہیں کر رہا سلام علیکم جس میں ہمارے درفان ایوی کلچرسٹ آج ہم آئے الہور میں آپ کو وزر کروانے کے لیے ویس بھائی کا لہ بڑ کا سیٹ اپ ویس بھائی ماشاء اللہ سے پچھلے پانچ سو لہ بڑ کو بریڈ کر رہا رہے ہیں ان کے اپاس ماشاء اللہ سے ٹو فیفٹی ڈھائیسو پیر اویلیوی لہ بڑ کے ڈیفرنٹ موٹیشن میں آئے ہم ویس بھائی سے بات کرتے ہوں جانتے ہیں ان کے ہی جرنے کے بارے میں اسلام علیکم ویس بھائی سے ہیں جی الحمدللہ آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کیسے تاریت کریں نہیں ہے لیکن پھر بھی جو نیا بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کے لیے اپنا چھوڑا تحریف کروا دیں میرا نام محمد ویس مشتاق ہے میں ڈیس پی میں پی آر ہوں پبلک ریپریزینٹیو آفیسر اور الحمدللہ میں آہ لابر سوسائٹی آف پاکستان لسپ کا جو دو ہزار انیس کا شو ہوا تھا وہ اس میں میں نوائز چیمپین ہو گرین فیشن میرا چیمپین ہوا تھا الحمدللہ تو اگر اس میں یہ آپ کو آئیڈیا کہاں کہاں سوچا ہے لابر فارمی کا آہ بلسکلی دو ہزار آہ میں جو آنا میں نے آہ کچھ بجیز رکھے گھر پہ ٹھیک ہے بجیز کے ساتھ کچھ جو میں آہ ریل شٹیٹ کا کام کرتا تھا اس میں کافی جو ہے نا آہ ڈاؤن فال آ گیا تھا جس کی وجہ سے میں کچھ سٹریس میں تھا تو پھر میں کچھ لف بڑھ کی طرف آیا اس کے بعد ویڈیوز دیکھنا شروع کی یوٹیوب پہ تو وہاں سے مجھے آئیڈیا آیا پھر اس کے بعد میں نے دو ہزار انیس میں آراؤنڈ تھی ملیون کی انویسمنٹ کی تھی اس بیسنس میں میرے پاس الحمدللہ اس وقت نارمل گرین فیشری سے لے کے تو پیل فلو پلائنگ تک ڈن فلو تک الحمدللہ میرے پاس آئیڈیا ماشاءاللہ جب بندہ نیو نیس بزنس سٹارٹ کرتا ہے اس میں بڑی ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے سٹارٹ میں آپ کو کون کون سی ڈیفکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا ہے جی بہت سی ڈیفکلٹیز آئیں جس میں سٹارٹ میں برڈ پرچیز کیے اور وہ ایکسپائر ہو گئے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کافی چیزیں ہیں پیرنگ نہیں ہو وہ پا رہی تھی نئے بندے کے لیے تھوڑا سا ٹاف ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے برڈ ارجسٹ کرنا اپنے پاس لہا کے کہیں سے کسی سے بھی لہا کے وہ کافی ڈیفکلٹیز رہی ہیں میرے پاس ابھی آپ ریزن میں کس موٹیشن پہ کام کر رہے ہیں سر میں اس وقت پیل فیلو اپلائن پہ سلیٹی اپلائن پہل فیلو پہ مستی اپلائن پہل فیلو پہ ڈیلیوٹ اپلائن پہل فیلو پہ پیل اپلائن پہل فیلو پہ اور اس کے لاوہ پیل اپلائن پہ کافی زیادہ برگ کر رہا ہوں باقی الحمدللہ میرے پاس میسٹی سلیٹی پیل ڈیلیوٹ سب کچھ جو ہے نا وہ بریڈ ہوگا انشاءاللہ تو میں اس میں امینٹی کی بات کیجئے لہب بڑ کی امینٹی کیسی ہے لب بڑ کی امینٹی اچھی ہے لیکن اگر آپ اس کو اچھا انوائرمنٹ پروائیڈ کریں تو پھر اچھی ہے کوئی اشو نہیں ہے لیکن جب اس میں کوئی پربلم آتا ہے تو برڈ کو اگر آپ نے جج کر لیا اب جیسے میں نے ٹو فیفٹی پیر لگایا ہوا ہے اس میں ہر برڈ کو دلی دیکھنا کوئی کشو کشو آرہ برڈ کو اگر ایک دن سے دوسرے دن نہ دیکھ پائیں تو برڈ مزید ڈاؤن ہو جاتا ہے دو تین دن کے اندر برڈ ایکسپائر ہونے کے بھی چانس ہوتے ہیں لیکن وہ برڈ کو آپ نے بڑے اچھے سے دیکھنا پڑتا ہے اس کو فولو کرنا پڑتا ہے ارننگ کی بات کی جائے تو ہم ایک پیر سے کتنی ارننگ کر سکتے ہیں ارننگ کی بات کریں تو ایک پیر سے ہم نے لاکھوں بھی کمائے الحمدللہ تو وہ آپ کی ورکنگ میں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیا ورکنگ کر رہے ہیں اور کتنی انویسمنٹ کر رہے ہیں لیکن میں نے اس بزنس کو اپنی لائف میں تین سے چار بزنس کیا ہے اس میں سب سے میں نے اس کو بہتر پایا ہزار گناہ بہتر پایا باقیوں سے سال میں کتنی دفعہ بریڈ کرتے ہیں لیو برڈ سال میں آپ تین کلچ ایزلی لے لیتے ہیں اور ایک کلچ میں کتنے بچے دیتے ہیں یہ ایک کلچ میں جو ہے وہ چار سے پانچ ایک سا جاتے ہیں کچھ برڈ کی اچھی ہوتی ہے اس کی چھے سے ساتھ بھی دیتے ہیں لیکن ایوری جو دیکھیں چار سے پانچ بی بی ایک کلچ میں آ جاتے ہیں ویس بھائی لپڑ کی ایوریج ایج کتنی ہیں اور کتنی ایج تک بریڈ کرتے رہتے ہیں ایس کلی اس کی ایوریج جو ہے وہ دس سے پندرہ سال ہے اور جب تک اس کی لائف ہے یہ بریڈ کرتا رہتا ہے اور ویس بھائی ان کی ہیچنگ ڈیوریشن کتنی ہوتی ہے انڈے کی ہیچنگ کی ڈیوریشن 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 سردی میں چھبی سے ستائیس دن کے باڈ بھی آج ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن گرمی کے اندر یہ انہی سے بیس تین کے اندر بھی ہوتے ہیں اور عیون کے بچہ کتنی دیر میں ہوتا ہے آل موسٹ 45 55 to 55 days کے اندر بچہ سیل ہو جاتا ہے اور اس بھائی کون کون سا سائن ہوتے ہیں پتہ لگ جائے کہ بچہ لبڑ کا اڈلٹ ہو چکے ہیں آہ اڈلٹ ہونے کے لیے آل موسٹ دس ماہ سے بارہ ماہ تک یہ بڑھ جو ہے نا اڈلٹ ہو جاتا ہے لیکن میل جو ہے وہ مستی کرنا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور فی میل بھی ہم لوگوں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ اڈلٹ ہو چکی ہے اب اس میں بچے کو کتنی عمر میں کلوز رنگ ڈالنا چاہیے تقریبا بھائی بارہ سے پندرہ دن کے بچے کو جو آنا وہ ہمارا فور پوائنٹ ٹو ایم ایم کا رنگ جو آنا وہ ڈال جاتا ہے اور بھائی کیا ایک میل کے ساتھ تین سے چار فی میل کو بریڈ کروا سکتے ہیں جی الحمدللہ میں نے کروائی ہے میرا ایکسپیریئنس بھائی کیسا آیا جی الحمدللہ میرے پاس ایک لائن اچھی ہے میں نے خود بریڈنگ کی ہوئی ہے تو وہ فی میل اکیلی بھی اپنے چار سے پانچ بچے ایزیلی پال لیتی ہے ماشاءاللہ اگر ہم دو موٹیشن ڈیفرینٹ بریڈ کرواتے ہیں تو ان جو بچے جائیں گے میل پہ جائیں گے دو ڈیفرینٹ موٹیشن اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے برڈ کا موڈ موڈا ہے تو پھر ہیٹنس کیا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں جیسے ایک یوگنگ برڈ لے لے آپ وہ آہ انکمپلیٹ ڈومینٹ ہے ٹھیک ہے وہ میل آپ نے پیر لگایا ہے جو کہ آہ پارلو یوگنگ کا میل لگا لیں اور ایک والیڈ فیشری کی آپ لوگ جو آہنا وہ فی میل لگا لیں ٹھیک ہے تو اس میں جو آہنا وہ یوگنگ مست آئے گا کیونکہ وہ انکمپلیٹ ڈومینٹ ہے ٹھیک ہے باقی نارمل اس میں فیشری بھی آئے گی پارلو بھی آئے گا اور بریڈنگ ایس کے الگ بڑھ کے بیس بھائی میرے جو میں بریڈ کرواتا ہوں میں تو سر اٹھارہ سے دو ہزار اٹھارہ مہینے سے آہ بائیس مہینے تک کے بڑھ بھی بریڈ کرواتا ہوں اور کچھ ایسے برڈ ہیں جو میں بارہ مہینے کے بھی بریڈ پہ لگا دیتا ہوں ڈی اے بغیر کون کون سائن ہوتے ہیں میل فیمیل چک کرنے دے پہلے تو ڈی اے بہت لازمی کروانا چاہیے لیکن اگر کوئی بندہ ڈی اے بغیر چک کرنا چاہتا تو کون کون سائن چک کرے وہ اس میں جو ہے جو اس کے چک کرتے ہیں بڑھ کے اور بڑھ کی جو چونچ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے بھی ہم لوگ اور چہرے سے اس کے فیس سے ہمیں کچھ ڈیا ہو جاتا اور سائز سے بھی بیسکلی فیمیل کا سائز بڑھ ہوتا ہے اور میل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے بڑھ کے ریٹ کیسے سیٹ ہوتے ہیں جیسا کہ ایک بڑھ ایک دم سے سمانہ پہ ہوتا اور ایک دم سے زمین پہ لے تو ریٹ کیسے سیٹ ہوتے ہیں اور یا بڑھ کے فارم بھائی بیسکلی جو ہے یہ بیزنس ڈیمانڈ سپلائی کا رول ہے ٹھیک ہے جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی سپلائی کام ہوگی اس کا ریٹ تو ہائی ہو نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بیزنس کا ایک رول ہے پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے تو ان پانچ سال کا ایکسپیرینس میں آپ نے کوئی ایسی مسٹیک کیا اور جس کے وجہ سے آپ کو بہت بڑا لوز کا سامنا کرنا پڑا ہو نہیں الحمدللہ آج تک میرے پاس کوئی ڈیز نہیں آئی کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں آیا الحمدللہ مجھے کوئی ایسا ایشو فیس کرنے کیا میں نے فیچر بلیننگ کیا ہے آپ کی آہ فارم بھی فیچر کروائیں گے انشاءاللہ اس میں بہت سی نیو میوٹیشنز جو آئیں گے اس میں بریڈ کروائیں گے انشاءاللہ دن فیلو میں پیل فیلو میں تو کروائی لیا ہے کافی حد تک انشاءاللہ دن فیلو میں جو ہے وہ نئی میوٹیشنز سلیٹی مستی اور ڈلیوٹ وغیرہ ان کو گریونگ وغیرہ ان کو انشاءاللہ بریڈ کروائیں گے انشاءاللہ تو ویس بھائی نیا بندہ سٹارٹ اپ دینا چاہ رہا تو کتنی ریمیسمنٹ سے لے تو کتنی ایریا سے لے فارم بھائی نیا بندہ ڈیپین کرتا ہے اس کے بجڈ پہ اگر تو ایجے بیزنس لے کے چاہ رہا تو کمرشل ہی اس کو لے کے سٹارٹ کریں اس کے بعد پر میوٹیشنز میں آجائیں میوٹیشنز بیسیکلی تھوڑا سا جو ہے نا وہ موسٹلی جو ہے نیا بندہ وہ کہتا ہے جی مجھے کمرشل ہی دیں تاکہ وہ سیل ہو جاتا ہے کمرشل برڈ جو ایزی سیل ہو جاتا ہے موٹیشن تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے لیکن سیل سب کچھ ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں بجتا بریڈر پی لے گیا پتھے لے گیا نہیں بیسیکلی میں جو سجیس کروں گا جیسے میں خود کرتا ہوں پتھے پرچیز کیے جائے ان کو اپنے پاس رکھا جائے پھر ان کو بریڈ کروایا جائے بریڈنگ کی پروپور اکوائرمنٹس کیا ہے اس میں برڈ کے اندر جو اس کا وائٹامین کائلشیم پرو بائٹک منرل اس کا پورا کرنا پڑے گا ایک برڈ کو بریڈ پہ لانے کے لیے ٹھیک ہے جیسے کہ ہم لوگ 60 ڈیز کی تیاری دیتے ہیں اس میں ہم لوگ برڈ کو جو انا وہ ساری ڈائیڈ دیتے ہیں جس کے بعد ہم لوگ پھر اس کو اسے بریڈ لیتے ہیں دو مہینے اس کی تیاری کروانے کے بات ٹھیک ہے ہے تو ایج پوری ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑھ کی تیاری پوری ہونے چاہیے آج کل نیو فینسل کو بڑا ایشو آرہا لوگ برڈ سیل کرنے میں کیا لوگ برڈ ایزیل ہوجاتے ہیں جی بلکل ایزیل ہوجاتے ہیں بس لیکن یہ لوگ بڑھ کا جو بزنس ہے نا یہ جس بندے کے پاس ہولڈنگ پاور نہیں ہے نا وہ اتنا ہی بریڈ کروائے جتنا وہ سیل کر لے ٹھیک ہے پھر ایشو یہ آتا ہے کہ ہولڈنگ پاور نہ ہو لے کی وجہ سے پھر برڈ سستہ سیل کرنا پڑتا ہے پھر اس وجہ سے جو اینا فینسیر کچھ ڈیسار ہو جاتے ہیں ویس میں ایک نیا بندہ پرچیزنگ کرنے جا رہا ہے برڈ تو ایک ہی گھر سے لے یا ڈیفرینٹ گھر سے لے یا بلندن چین کرتا رہے ہیں ایفرام بھائی میرا مشروع ہے ایک گھر سے بھی لے تو جس بھائی سے لے رہا ہے جس بریڈر سے لے رہا ہے انہیں کہے جی مجھے ایک تو یہ جو ان کے پیرنٹس ہیں مطلب سیبلنگ نہ دیں ٹھیک ہے جیسے میں نے اب کافی ساری جو ہے وہ لائنز بنائی ہوئی ہے ایک بھائی میرے پاس مجھے آگے کہیں گے کہ مجھے پچاس پیر بنا دیں انہیں پچاس پیر کے لگ لگ لائن کے برڈ جو ہے نا وہ ان کو پیر جو کرنا پیر کر کے دے دوں گا تو یہ ڈی پیل کرتا ہے بریڈر جو ہے وہ کیسے بریڈ کروا رہا ہے برڈ تو اویس میں ایک نیا بندہ پرچیز کرنے جا رہا ہے برز اپری بریڈنگ سیٹ اپ کے لیے تو کون پون سا سائن دیکھے گا ہے برز بلکل ایک میرے سیٹ اپ کے لیے بسکل اس کو لوگ ہونا چاہیے برڈ کا ٹھیک ہے اور چینلڈ کا پتا ہونا چاہیے کہ برڈ کی کوالیٹی کیسی ہونی چاہیے برڈ کا سائز کیسا ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد لوکل برڈ پر چیز کرتے وقت جو ہے اس کو ان چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا بریڈنگ سیزن کب سٹارٹ ہوتا ہوتا ہے ہم لوگ آہ جائر فارم بھائی بریڈنگ سیزن اکتوبر کے میڈ سے یا ان سے سٹارٹ کرتے ہیں اور مائی میں جو ہے نا وہ ختم کر دیتے ہیں اور دائیٹ کا پورا پلائن ہوتا ہے جس میں فوڈ کی ڈیلی روٹین ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا ایک چارٹ ہے ٹھیک ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو وہ میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ اگر وہ آپ شیئر کرنا چاہیں دوستوں کو ٹھیک ہے اس میں بہت سی چیزیں آہ آہ موست ٹونٹی نائن گریڈینٹس ہیں جو میں اپنے برڈس کو جا ڈیلی بیس پر پروائیڈ کرتا ہوں سوال ہے کہ ہم نے تمام requirements پوری کیوئے ہیں برڈ کی لیکن اس کے بابوجود ہمارا بریڈ نگا رہے ہیں اس کے وجہ کیا ہو سکتی ہے آپ نے برڈ کی سائیکی کو سمجھنا ہے برڈ چاہتا کیا ہے آپ برڈ روم کے اندر جا رہے ہیں برڈ آپ کو برڈ روم کے اندر پسند کر رہا ہے نئی پرائیویسی پسند کر رہا ہے موسیلی برڈ پرائیویسی پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پرائیویسی دے ان کو اور دیکھیں کہ وہ کس وجہ سے بریڈ نہیں کر رہا اس کے اکٹیویٹی پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ برڈ نیسٹنگ کے باوجود بریڈ کیوں نہیں کر رہا جو برڈ کو دانا روز دینا چاہیے دو دین کے بعد چین کرنا چاہیے سر میں ڈیلی بیس پر دانا دیتا ہوں اگر دو تین دین کے بعد چین کر رہا ہوں سائیڈ ایفیکٹ کچھ ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا ہوگا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اب کیسے دے رہا ہے برڈ کو سیڈ مکس جو ہے لیکن میں ڈیلی بیس پر سیڈ مکس دیتا ہوں اور پانی جو ہے وہ میں ٹی ڈی ایس پی ایچ لیول چیک کر کے میرے پاس تینوں سیٹ اپس پر آرو پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ چیک کر کے پانی ڈلتا ہے میرے پاس تینے ٹی ڈی ایس پر پانی ڈا پھلا رہے ہیں برڈ کو سر میں ایک سو تیس چالیس پر ٹی ڈی ایس سیٹ کیا اور پی پی ایچ لیول جو ہے وہ آٹ سے نو آٹ سو فوڈ کے سمال کرا رہی ہیں برڈ کو سر سو فوڈ میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ایک ہے ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ ویجی ٹیبل ہیں جیسے پالک ہے گاجر ہے میتھی ہے اس کو آہ اس کے بعد جو ہے وہ آہ گیلہ دانا ہے جس میں ہماری آہ مکعی ہے مکعی کا دلیہ آجاتا ہے سو یابین موٹ گندم مٹر ٹھیک ہے اور موٹ کی دال مون کی دال وغیرہ ٹھیک ہے ان کو بھی گھو کے ڈرائے کر کے چوب کر کے اسی طرح پالک گاجر میتھی کو دھو کے ڈرائے کر کے ان کو اچھی طرح بری کر کے ٹھیک ہے چوب کرنے کے بعد گاجر کو اس کے ساتھ ایک ڈالتا ہوں اس کے بعد اگر بسکیٹ ہے میرا چار تو آپ کو دھو گا نہیں میں تو ایسے بتا دیا سب کو اگر بسکیٹ ہے ڈیلی نیچر کا اس کے ساتھ میں وائٹ آمین میں پرائم یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے باز کیلسے میں ڈی نیوٹریکل یوز کر رہا ہوں اور پرو بائیٹ کے لیے میں نے سیم بائیٹی کی یوز کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ مرنگا پاوڈر سپائرولینہ اور کٹل بورن فش کا پاوڈر اور گریٹس بغیرہ اور ہرپس بغیرہ یہ چیزیں میں استعمال کر رہا ہوں سو فور کے لیے تو ویس میں یہ لوگ بڑ کیسا انوارمنٹ دینا چاہیے کس انوارمنٹ زیادہ خوش رہتے ہیں لوگ بسکلی اس کو لوگ بڑ کو آپ نے پروپر وینٹیلیشن دینی ہے ٹھیک ہے پروپر وینٹیلیشن کے ساتھ ہی برڈ جو اپنی رہے گا اچھا انوارمنٹ دیں گے اچھی بریڈ آئے گی آپ کا برڈ ہیلتی رہے گا اس کے لیے آپ کے برڈ روم جو رہا اس کے اندر ڈیڈ ڈیر جمع نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کراس وینٹیلیشن ہونی چاہیے لازمی ہونی چاہیے دن میں آپ کم از کم ایک سے دو گھنٹے اگزاوس فرم کا چلائیں تاکہ جو بھی ڈیڈ ڈیر آپ کے برڈ روم کے اندر ب~~~~ دنکل جائے اور اس کی وجہ سے امن ایک آئیں سیٹے کشد نبیلوبیاں کتنا ہوتا ہے اگر آپ آ سامر آپ شیر کی بات کریں تو سامر میں جو وہ رہ م~~~ مستقبلیات اگر جو یہ со پیر ٹی کا سکت مند تک تیر بourd کو کچھ نی سکam ٹھیک رہتا ہے اور سردی میں ہم لوگ ٹھیک تعالی بگا رہے campaی when應該了 بلکل نہیں USE wantes میں ہم لوگ ویسے ہی ڈیٹ پر اپنے برد کارا اس کو完全 رول کرتے ہیں اس کو سردی نہیں لگتے بھائی نیسٹنگ میٹیرل کیا دے رہے ہیں برس کو سر نیسٹنگ میٹیرل میں میرے پاس بڑی اچھی کوالیٹی کی مون جاتی ہے وہ ہی میں اپنے بورڈ کو پروائیڈ کرتا ہے اور آپ خود بوکس میں رکھتے ہیں برس خود لے کے جاتے ہیں بوکس میں نہیں برد خود اپنی مرضی سے نیسٹنگ کرتا ہے میں اس کے بریڈنگ کے اندر ڈال دیتا ہوں انفرٹائلٹی کی ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں عرفان بھائی جس میں آپ لگا لیں میل کی ایج نہیں پوری آپ کا پیر نہ لگا ہونا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک کیج کے اندر آپ نے ایک پیر لگا تو دیا ہے پیر لگ بھی گیا لیکن وہ میل کی اکٹیوٹی زیادہ ساتھ والے کی فیمل کے ساتھ ہے تو تو موسٹلی جو انفرٹیلٹی کا ایشو آتا ہے وہ فیمل ہیڈ پہ آکے خود ہی اگلے کر دیتی ہے اگر پیر آپ کا پروپ پر باؤنڈ ہو گیا تو پھر انفرٹیلٹی کا ایشو نہیں آتا تو اب اس میں ڈیڈ ڈیڈ شل کی ریزن کیا ہوتی ہے کیوں آتی ہے ڈیڈ ڈیڈ شل کی ڈیفرنٹ ریزنز ہوتی ہیں عرفان بھائی جس میں سردی کے اندر آپ کے برڈ روم میں زیادہ ہو جانے سے یا بہت زیادہ کام ہو جانے سے جو اینا ڈیڈ ڈیڈ شیل کا ایشو آتا ہے اس کے علاوہ آپ کا نیسٹنگ مٹیریل اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے برڈ کی ڈائیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے برڈ کو ڈائیٹ دے رہے ہیں اچھی ڈائیٹ دے رہے ہیں تو اس میں ڈیپینڈ کا ایشو نہیں آتا جیسے کہ الحمدللہ دو ہزار اکیس 22 کے سیزن میں میں نے آراؤن ڈائن ڈائن ڈڈ بی بیڈ کروائے ہیں تو میرے پاس ڈیڈ ڈیڈ شل کا بلکل بھی ایشو نہیں آیا الحمدللہ بیماری کون سی لوگ برڈ میں آتی ہیں بیسیکلی بہت سی جو بیماریاں لوگ برڈ میں آتی ہیں جس جس میں آپ ڈائیڈیا لگانے ٹھیک ہے سیپ آ جانا برڈ کو ٹھیک ہے وہ پانی کی وجہ ہوتی ہے یا کوئی گندگی کی وجہ ہوتی ہے اس کے بعد پوکس کی بیماری آتی ہے لوگ برڈ میں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیفرنٹ ڈیزیز ہوتی ہیں جیسے پلیومہ وغیرہ وہ آ جاتا ہے برڈ میں تو ان چیزوں کا خیال کرنے کے لیے آپ کو اپنے برڈ روم کو بہت اچھے سے اس کا انوائرمنٹ اچھا رکھنا پڑتا ہے تو اگر میں فورسٹرنگ کے لیے کتنی دیر کا انڈا اٹھانا چاہیے فورسٹرنگ کے لیے آپ انڈا اٹھا سکتے ہیں جب وہ اگ لے ہو گیا اس کے بعد بھی اٹھا سکتے ہیں لیکن ایک میں آپ اپنے دوستوں کو بھائیوں کو یہ سجیس کروں گا کہ کم از کم بیس دن کے بعد ایک جو جانا وہ سارے جب کمپلیٹ ہو جائے ٹوٹل فرسٹرنگ سے جب بیس دن کے اگ ہو جائے پہلا تو فلم کو اٹھائیں تاکہ فیمل کو ریسٹ بھی مل جائے ویس بے آپ کے مارشلہ سے پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے انڈ پہ آپ کیا ڈوائز دینا چاہیں گے نیو پرسن کو میں نیو پرسن کو یہی ایر فارم بھائی ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ لف برڈ بڑی اچھا شوک ہے بڑی اچھی ایک آہ اس کو آپ کہہ لیں کہ ہو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لوگ لے کے چلیں اس کو ایک کوٹنگ انڈسٹری بنانا ہے ہم لوگوں نے ہم کوشش کر رہے ہیں اس پہ کہ یہ کوٹنگ انڈسٹری بن جائے اس سے بہت سے لوگوں کا روزگار چال رہا ہے نوٹ ایون ہمارا کیجیز والوں کا سٹکو والوں کا دانے والے کا ٹھیک ہے بہت سے چیزیں ہیں بہت سے اسیسریز ہیں جس پہ جو اینا لوگوں کا جو اینا چل رہا ہے اور آہ برڈ بریڈ کروا کے بھی جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو بریڈ کروا کے بھی ان کا جو ہے نا وہ آہ اچھا آہ ان کا گھر چل رہا ہے ان کو اچھی ارننگ ہو رہی ہے تو میرا مشورہ ہے دوستوں سے بھائیوں سے کہ لف برڈ پہ جو ہے فوکس کریں بہت اچھا پرندہ ہے خوبصورت برڈ ہے جب اگر آپ شوک کے طور پہ بھی رکھتے ہیں اپنے گھر میں تو ان کو جو ہے ایک اروندیاں ہوتا ہے اپنے رات میں جب آپ کھانے ڈینر کے بعد ایک چائے کی پیالی لے کے وہاں پہ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود کو آپ اچھا ایک بہتر انوارمنٹ میں محسوس کریں گے بہت شکر ہے ویس میں اپنے قیمتے وقت دیا اور بہت اچھی انفرمیشن پروائیڈ کی ہمیں سر جدہ کلا آپ کے اپنا ٹائم نکالا میری لیے جزاک اللہ بہت شکریہ 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 خود سکرائب کیجئے اور بہلے ایک ان کو لازمیت بہت دیجئے جیسے ہر